نمازکار دوستوں سات منٹ میں یہ سارے ایکسرسائز ہو جائیں گے آپ سات منٹ ہر دن اگر کرتے ہیں ایک آدھ مہینے کے اندر آپ کا توند کافی اندر سے لی جائے گی تو یہ آسن سارے دیکھ لیجئے پہلا آسن کا نام ہے نوک آسن یہ نوک آسن کا پوسچر دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو آپ پہلے شروع کریے دو چار سیکنڈ ہی ہولڈ کریے پھر دیرے دیرے کوسز کریے دو چار سیکنڈ کے جگہ دس سیکنڈ بھی سیکنڈ ہولڈ کر سکیں تو یہ آسن بہت بڑیا ہے اور پیٹ کو اندر کے طرف کھینچ کے رکھنے کا کام دیتا ہے ایک بھوجنگ آسن ہے یہ تھوڑا سرل ہے اس سے اس میں آپ اپنا اُلٹا ہو کے لیٹیے دونوں ہاتھ کو سامنے رکھے اور سر کو پورا اوپر اٹھا دیجئے اور اس کو ہولڈ کر کے رکھے یہ ایک بہت اچھی آسن ہے اور یوک کے انصاف سے بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے ایک ہوتا ہے کمبھک آسنہ اگر ہم لوگ اس کو بولے تو پلانک پوسچر بولتے ہیں یہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہے اور اس کو آپ تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے پریکٹیس کیجئے مسلز پھول نہ ہو جائے اس کا دھیان رکھیں چوتھا والے کو بولتے ہیں اسٹراسنہ یہ اتی دیفکلٹ نہیں ہے اس کو آپ جرور کرنے کا کوسس کریے اس سے بھی پیٹ کے مسلز کو سٹرینٹھ ملتی ہے اور وہ سارے انٹیسٹین جو آتریہ ہیں اس کو اندر گھسا کے رکھتی ہے ایک دھنورہ آسن کر کے ایکسرسائز ہے یہ سیکنڈ سٹیج کا ایکسرسائز ہے اس کو بھی آپ دھیرے دھیرے پریکٹیس کریے اور اس سے بھی بہت فائدہ ہونے والا اور ایک جو یونیورسل ایکسرسائز ہے جو پیٹ کو سب سے بڑا فائدہ دیتا ہے وہ ہے کپال بھاتی ہاں کپال بھاتی میں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو میں ایڈوائز دوں گا وہ بہت سپیڈ سے نہ کریں کپال بھاتی کو اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہے تو ایک منٹ میں تیس سے زیادہ نہ کریں پر اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ نہ ہو بلڈ پیشر کے پیشنٹ نہ ہو تو آپ کو یہ سو تک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اگر تین چار منٹ کیا ہر دن تو پیٹ کے مسلس اتنے سٹرنڈن ہو جائے گی کہ یہ پیٹ کو اندر گھسا کے رکھے گا آپ اس کو کر کے دیکھئے اور دیکھئے دو چار دینوں میں آپ کو فرق پڑھنے لگے گا اور ایک دو مہینے میں تو آپ کو لگے گا کہ میرا پینٹ وینٹ سارا ایڈجسٹ ہونے لگیا ہے دیکھئے آدمی کا اوپر کا اپیرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سمارٹ دکھیں گے تو سمارٹنس کا سب سے پہلا چیز پوچھا جاتا ہے پیٹ باہر نکلا ہوا ہے کی نہیں ہے تو اگر آپ پیٹ کو اندر رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے بولی وڈ کے ایکٹر ایکٹریسز ہیں کسی کا پیٹ نکلا ہوا نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ اس طرح کے ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اور ان کی پیٹ اندر گھوچ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ضرور ہے دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاہ جڑ ہے آپ جانتے ہیں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینا بائی پس سیجری بینا انجیوپلاسٹی ہماری کوکنگ کی ایک پروسس ہے اس کو بولتے ہیں زیرو آئل کوکنگ بینا تیل سے کھانا کیسے بن سکتا ہے اور ہجاروں ڈیسیز ہم نے بنائی یہ ہارٹ کے لیے ہلدی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وزن کم کرنے کے لیے بلڈ پیشر ڈائیبیٹیز کے لیے سارے میں کام کرتا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کا 110 سینٹر انڈیا بر میں جو ہارٹ کے پیشنٹس ہم لوگ علاج کرتے ہیں بینا آپریشن بینا بائی پس سیجری انجیوپلاسٹی اب ہمارے ہارٹ کے ویڈیوز ضرور دیکھیں اور اس کو سپریڈ کریں اور یہ والی ایکسرسائز تو آپ ضرور کریے اور دیکھیں اس میں کتاب چادو ہے اس میں تینکیو سو مچ